رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لیں اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے اس سے پہلے کہ اس کے بائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو باد دعا نہ دو اپنی اولاد کو باد دعا نہ دو اپنے خادموں کو باد دعا نہ دو اور اپنے مالوں کو باد دعا نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا و قبولیت کی گری ہو ادھر تم کوئی باد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سب آمین یا رب العالمین